جو حشر گازہ کا ہوا کیا ٹھیک ویسا ہی منظر اب لیبنن میں دکھائی دے گا؟ کیا نیتنیاہو کے پرتیشوت میں میڈل ایسٹ کا ایک اور ملخ تباہ ہو جائے گا؟ ان آشنکاؤں کے پیچھے کی وجہ ہے بیتی رات اسریل کا بارودی انتقام جس کے بعد لیبنن دھوان دھوان ہو گیا دراصل بیتی رات اسریل نے لیبنن میں موجود ہزباللہ کے ٹھکانوں، ہتھیار گودام اور لانچنگ پیٹ پر زبردست ہوائی حملہ کیا مگر اب آشنکاؤں جتائی جا رہی ہے کہ جلدی لیبنن کے خلاف اسریل گراؤنڈ آپریشن کا آغاز کرے گا آخر کیوں؟ دیکھیں سوردار دھماکوں کے ساتھ اٹھتا آگ کا گوبہ رہائش علاقوں میں موجود امارتوں پر تابر توڑ پرہا پرچند آسمانی اٹیک کے بعد آیا بارودی بھوچا بیتی رات اسریلی بائیو سینہ کے آسمانی جنگ بازوں نے پھر سے کہر برپایا خاتک میسائلوں اور گلائٹ بموں کے حملوں سے دھرتی کو تہلایا چانتے ہیں آئیڈی ایف کا یہ حملہ گازہ پر نہیں بلکہ لیبنان پر تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لیبنان کا کونہ کونہ بارودی پرہار سے تھرا اٹھا رات کے وقت ہوا ان حملوں سے لیبنان میں کوہرام مچ گئے گازہ کو تہس نحس کرنے والی اسریلی بریگٹ نے بیتی رات لیبنان پر اب تک کی سب سے بھیشن سٹرائک کی میڈیا ریپورٹس میں جو تاوے کیے جا رہی ہیں اس کے مطابق آئیڈی ایف نے دکشنی لیبنان کے ہجاب کے ٹھکانوں پر ائر سٹرائک کی تیس منٹ کے اندر سولہ سے زیادہ ٹھکانوں کو تبھا کیا آئیڈی ایف کے حملوں میں ہجاب کا ہتھیار ڈیپو بھی نستے نابوت ہو گیا اسرائیل کے حملوں میں ہجبولہ کا کمانڈ سینٹر بھی ڈھیر ہوا دکشنی لیبنان کے نابتیاں منسولی کفرکلا اور بیکا ویلی میں اسرائیلی سینہ کے لڑاکو بیمانوں نے تاور تھوڑ حملے کی چانتے ہیں ان حملوں کے پیچھے کی وجہ کیا تھی دس ستمبر کی صبح ہجبولہ کا راکٹ اور ڈرون اٹیک دراصل لیبنان کے پروکسی سینٹن ہجبولہ نے اترے اسرائیل کے علاقوں میں ویسفوٹک ڈرون اور راکٹ سے حملے کی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہجبولہ نے اترے اسرائیل پر پینتالیس راکٹ داکے وہی ماؤنٹ میرون علاقے میں تیس راکٹ سے پرہار کیا اس کے علاوہ گیلیلی میں پندرہ راکٹ سے اٹیک کیا بس انہی حملوں کا پلکٹوار کرتے ہوئے اسرائیلی سینہ نے رات کی وقت دکشنی لیبنان کو پمگولہ باروت سے پار دیا اتنا ہی نہیں دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ چلد ہی اسرائیلی سینہ لیبنان میں گراؤنڈ آپپریشن کا بھی آگاز کر سکتی ہے کیونکہ ایران کی مدد سے ہجباللہ لگاتار اسرائیل کو دہلا رہا ہے لہٰذا ہجباللہ کا حساب چکتا کرنے کے لیے اسرائیلی سینہ سیتھ لیبنان میں گھس کر تباہی مچا سکتی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی رکشن منتری نے گراؤنڈ فورسز کو لیبنان بورڈر پر پہنچنے کا آدیش بھی دے دیا ہے مطلب یہ کہ جو حشر گازہ کا ہوا جو تباہی گازہ میں مچی جیسا وناش گازہ کا ہوا ٹھیک ویسا ہی کحرام اب لیبنان میں کسی بھی وقت مچ سکتا ہے بیورو ریپورٹ ٹیوی نائن بھارت وانش مطلب